انڈین ہائی کمانڈ سیویلین اور ملیٹری ریسنٹلی بہت سٹرانگ بیانوں کا ایکسٹرنگ شروع ہوا ہے بیانات کا جہاں پہ وہ ملیٹری ایکشن کی بات کر رہے ہیں بائی فورس بات کر رہے ہیں اور پاکستانی ایریس کا نام لے لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی چھیننا ہے وہ بھی چھیننا ہے امید شاہ جانس کے ہوم منیسٹر یونین کے اور وہ کہتے ہیں وہ ایڈلوجیکل آواتار تو وہ ہیں اس کے نریندرہ موڈی کے انہوں نے کہا فیزیکلی بات کی ہے چھیننے کی پاکستانی کشمیر سائیڈ گردر بستستان دو فارمر آرمی چیفز نے کہا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے جنرل سیکیٹری وہ دھمکیوں کو اتر آئے ہیں ایک پورا وار مانگرنگ شروع ہو گئی ہے اگر انڈیا کچھ ایسی حرکت کرتا ہے کوئی فیزیکلی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے خیال میں کیا ایک دو رویا جس کو کہتے ہیں ٹو فرنٹ وار چھڑ سکتی ہے انڈیا چائنہ اور پاکستان میں اگر ہمارا مورل ستانس ہے جی بی اور کشمیر کے اوپر تو چائنہ کا سٹریٹیجک انٹریس بھی ہے سی پیک بلینز آف ڈالرز بھی لگے ہیں تو کیا ایک یہ سپیکٹر بھی ایک ریالیٹی ہے اسپیکٹر کا تو بتا نہیں جی دیکھیں جنگ اچھی چیز کبھی نہیں ہوتی کسی کے لیے نہیں ہوتی نہ چین چاہے گا نہ پاکستان چاہے گا اور بھارت میں بڑھ کے مارنا الگ بات ہے جنگ کرنا بڑی الگ بات ہوتی ہے لیکن اصلی چیز جو میرے خیال میں آپ کے سوال سے ایک اور ریلیٹڈ چیز آتی ہے اس سوالے سے وہ یہ ہے کہ چائنہ کا صرف سی پیک انٹریس نہیں ہے ہم کئی بار یہ بھول جاتے ہیں کہ کشمیر کے چار کلیمنٹ ہیں ایک وہ بھارت ہے ایک پاکستان ہے ایک کشمیر کے وہ تحریک جو کہتی ہے اس کو الگ ملک بنا دو چوتھا چین ہے اگر آپ کشمیر جو دسپیوٹی ٹیریٹری ہے اس میں وہٹ کشمیر کی ہوئی لاجر کشمیر کی ٹیریٹری ہے جو جس پہ کشمیر اور بھارت کا اختلاف ہے سو چائنہ کا تو سٹیک ہے ان سم ویز جو ابھی ریسنٹلی چائنہ اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو آپ چین کشمیر سے الگ نہیں کر سکتے جب بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تو جو بھارت اور چین کی ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے اس ریجن میں اس کا بھی اس پہ اثر نجم نجم آئی ہیف ٹو انٹروین کیونکہ موئی ٹریول کر رہی ہوں کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا پھر دوبارہ لائن پہ آگئے ہیں میں کوکلی موئید آپ ایڈوائزر اور سیکیورٹی ڈویجن اور سٹریجک پولیسی پلاننگ ابھی سوال میں نے نجم سے ڈاکٹر عدل سے کیا تھا واپس پہ ان کے پاس جاؤں گا کمپلیٹ کرنے کے لیے لیکن وہی سوال میرا آپ سے ہے انڈین ہائی کمانڈ سیویلین اور ملٹری ریسنٹلی بہت سٹرانگ بیانوں کا ایکسٹرنگ شروع ہوا ہے بیانات کا جہاں پہ وہ ملٹری ایکشن کی بات کر رہے ہیں بائی فورس بات کر رہے ہیں اور پاکستانی ایریس کا نام لے لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی چھیننا ہے وہ بھی چھیننا ہے اگر خدا نہ خاصتہ ایسی بات ہوتی ہے تو جیسے ہم بات کر رہے تھے چائنہ کا کشمیر پہ کلیم بھی ہے چائنہ پاکستان کے لیے سی پیک بڑا کرٹیکل ہے ہماری ڈویلپمنٹ کے لیے ان کے پروجیک کے لیے بھی کیا یہ خطرہ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے اوپر اس ایریے کے اندر کوئی آرمی کرجن کرتا ہے تو دو فرنٹ وار بھی چھٹ سکتی ہے جہاں انڈیا ویسس پاکستان چائنہ ہو کیا ہمارا نیچرل الائنس بن جائے گا پاکستان چائنہ کیسی سیچویشن میں مالک اس کے دو کوئی کانسرز پہلی چیز یہ کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ واقعی خدا نہ خواستہ اس سیچویشن میں چلے گئے یہ ہم نے پچھلے سال بھی اللہ کی مدد سے دکھایا تھا اور اگر آپ کا یہ سوال ہے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی فالس فلیگ وہ بالکل کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی اس سے آگے کوشش وہ کر کے اور کوئی ملیٹری کانفلیٹ اللہ کا بڑا کرم ہے اور دوسری بات اس میں میں آپ اچھا ایک ایک میرے پاس تین ملیٹ ہے میرا ایک ایک کلوزنگ کومنٹ چاہیے آپ سے بھی باقی پارٹسنر سے بھی میں سٹارٹنگ ویڈیو کیا پاکستان کس طرح اس پروسس کو آگے لے جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ہی ہم کانٹروورشل نہ بن سکیں اس پہ دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے کہ ultimately پاکستان still stands for peace ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے بڑے بیانات آئے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا goal is peace اور پاکستان کا goal is economic security اب انڈیا کا جو رویہ ہے وہ اس کو prevent کر رہا ہے وہ اس option کو فور کلوز کر رہا ہے لیکن مالک میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جتنا اس وقت دنیا میں ہمارے narrative کی پذیرائی ہو رہی ہے انڈیا کی سردش ہو رہی ہے پہلے نہیں ہوئی اوور نائٹ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم لیکن پہلے بھی وہاں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے اس طرح کی انٹک سے سٹوریز سے ووک اوٹ سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں شمشات صاحب سیم کوئی ٹوئنٹی سیکنڈز کیا پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے اس موصلے کو آگے لے جانے میں تاکہ انڈیا فائدہ نہ اٹھا سکے نہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے اور جب ہمارے مفاد میں ہے تو وہ یقینا کشمیریوں کے مفاد میں بھی ہے اور کشمیریوں کو بھی یہ خیال کرنا ہوگا کہ اگر گلی بلتستان پاکستان کا حصہ بنتا ہے تو وہ تو لارجر اوبجیکٹیو پورے کشمیر کا ہے سب کشمیری پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں منزل اگر پاکستان ہے تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو پہلے حصہ بنا لیا گیا کسی کو پہلے بنا لیا گیا لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرے گا جس طرح مہد نے کہا کہ ہم حالات کے مطابق پیشلہ کریں گے اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ سارے ڈاکٹر آدل ڈاکٹر آدل سیم کوئیسٹن ویڈیو دوستو پاکستان گلگت پاکستان کو اپنا پانچوہ صوبہ بنانے جا رہا ہے یہ کتنا ایمپورٹنٹ حصہ ہے بھارت کے لیے آپ اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ اگر یہ بھارت کے پاس ہوتا انیس سو ارتالیس میں ہی تو بھارت اب تک سوپر پاور بن چکا ہوتا کیونکہ اگر آپ اس کو گور سے دیکھو تو اس کی سیمہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہے افغانستان کی جو پتلیسی پٹی ہے جس کو واکھان کوریڈور کہا جاتا ہے اس سے اس کی سیمہ ملتی ہے واکھان کوریڈور ماتر اسی کلومیٹر دور ہے اسی کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے واکھان کوریڈور کے جسٹ اوپر شروع ہو جاتا ہے تاجیکستان اور اس کے اوپر کجاکستان اجبیکستان ترکیمینستان اور جتنے بھی سینٹرل ریشنز ملک ہیں وہ یہاں سے کنیکٹیڈ ہوتے اس کے علاوہ ان سب کے اوپر آ جاتا ہے ہمارا دمیتر رشیا تو دوستو اگر ہمارے پاس یہ حصہ انیس سو ارتالیس میں ہی ہوتا تو ہم اب تک سوپر پاور بن چکے ہوتے کیونکہ ہماری اسٹرڈک لوکیشن ڈائریکٹ سوویت سنگ سے کنیکٹ ہو جاتی ہمارا ویاپار یہی سے ہوتا ہمارا پورا انفلوینس سینٹرل ایشنز ملکوں پر ہوتا یہی کاران تھا کہ انگریج اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ بھارت کی سیما سوویت سنگ سے نہیں ملنی چاہیے اسی ویسے انہوں نے یہ ایک ڈسپیوٹ پیدا کیا اور اس کا کھامیازہ بھارت کو بھی اٹھانا پڑا حالانکہ ہمارا پاس انیس سو ارتالیس میں ایک شاندار موقع تھا جب ہم گلکت بارٹستان کو لے سکتے تھے لیکن ہمارے جو اس وقت کے تتکالین پردان منتی نہرو صاحب تھے ان کی یو این میں جانے کی گلتی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے یہ حصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا لیکن دوستو پاکستان یہ بھی افوا فیلا رہا ہے کہ یہاں کی جو جنتہ ہے گلکت بارٹستانی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ پوری طرح سے بن جائے دوستو یہ سراسر جھوٹی بات ہے کیونکہ گلکت بارٹستان میں شیعہ سیکٹ کو ماننے والے مسلمان جادہ رہتے ہیں وہاں پر شیعہ مسلموں کی سنکھیا جادہ ہے سنیوں کی کم ہے لیکن پاکستانی فوج بڑی ہی ساجش کے تحت وہاں کی جو شیعہ میجورٹی ہے اس کو مائنورٹی میں بدلنے کی خوفناک کوشش کر رہی ہے جس کو وہاں کے شیعہ مسلمان بھی اب دیرے دیرے سمجھنے لگے ہیں دوستو ان سب میں ایک سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ جو گلکت بارٹستان کا شیعہ مسلمان ہے اس کو آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت وہ خوف میں بھی ہے اور وہ پاکستانی سرکار سے پاکستانی فوج سے خوفناک روپ سے ناراض بھی ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی دو تین سبتہ پہلے ہی پاکستان کے کراچی شہر میں ریڈیکل سنی گروپ دوارہ شیعہ کافر شیعہ کافر کے نارے تین چار دن تک پورے کراچی شہر میں لگے جس کی وجہ سے پاکستان کا رہنے والا شیعہ اور خاص کر کراچی کے خوف میں جیتے رہے تین دن تک تو یہی کارن ہے کہ اب وہاں کے جو شیعہ مت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی اب دیری درے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اس سنی بہول پاکستان میں کوئی استیتو ہے نہیں اگر یہ رہتا ہے تو ہمیں ہمیشہ ڈر کا سامنا کرتے ہوئے ہماری جو جینوسائٹ کے نارے لگے تو ہمارا کبھی آگے جا کے احمدی مسلمانوں کی طرح جینوسائٹ بھی ہو سکتا ہے یہی کارن ہے کہ دوستو گلکت بارٹستان کا شیعہ مسلمان بھی پاکستان کے اوپر بڑکا ہوا ہے بھارت کو اب وہاں کے شیعہ مسلمانوں کی آواج بننی چاہیے ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں بھارت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور بھارت کو گلکت بارٹستان کے شیعہوں کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دینا چاہیے دوستو سب سے خوفناک بات تو یہ ہے کہ جو گلکت بارٹستانی ہے ان کا کلچر بھی پاکستانی فوج سسٹم ایٹل کی ڈھنگ سے ختم کرتی جا رہی ہے وہاں پر عربی کلچر کو ایمپوس کیا جا رہا ہے دوستو گلکت بارٹستانیوں کا ڈاریکٹ سممن لدھاک سے ہے لدھاک کی کلچر جو ہے اس سے وہ سممند ہے وہاں کی لینگویج بھی پراشین لدھاک کی لینگویج سے ہی ڈیرائیوڈ تھی یہ لوگ کسی جمعانے میں بودھشت مت کو ماننے والے تھے یہ دیکھتا ہے شانتی پریے لوگ ہیں کئی بار یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور آتنگوادی بنا کے بھیج دیتی اس کے بہوجود بھی دوستو یہ ہمیشہ سے پاکستانی فوج کا ویروت کرتے ہوئے آئے ہیں وہاں پر آئے دن جو ساما جی کارے کرتا ہے ان کو گرفتار کر کے یا تو مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پچھلے کئی سمیں سے گلکت بارٹستان میں بابا جان نام کے ایک مسلم ہے جو ساما جی کارے کرتا ہے ان کو پاکستان نے اپنے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا ہوا ہے جہاں پر اس کو لگاتا ٹوٹچر کیا جا رہا ہے تو دوستو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گلکت بارٹستانی شیعہ مت کو ماننے والے لوگ جایا تھا اور وہ ان کا ہمیشہ سے جھکا اور بھارت کی طرف ہی رہا ہے پاکستانی ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا کہ گلکت بارٹستانی پاکستان کے ساتھ ہیں جبکہ واسترکتہ میں ایسا ہے نہیں دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے دوستو کہ گلکت بارٹستان کا مسلمان جو شیعہ مسلمان ہے جو وہاں کا اوریجنل مول روپ سے مسلمان ہے وہ ڈرہا ہوا بھی ہے نیچے پاکستانی فوج سے کیونکہ پاکستانی فوج نے جو کراچی میں جو شیعہوں کے خلاف ریلیا نکالی اس کی ویسے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے گلکت بارٹستان کی سیما جو چین کا جو قبضہ کیا ہوا اسٹ ترکیمینستان نے اس کو شنجیان پرانت بولا جاتا ہے تو وہاں کی جو اویگر مسلمانوں کی جو جینوسائیڈ ہو رہی تو اویگر جو اسٹ ترکیمینستان شنجیان پرانت ہے اس سے بھی گلکت بارٹستان کی سیما لگتی ہے تو گلکت بارٹستانی لگاتار اب ان کے تو کافی سگے سمبندی اویگر بھی ہیں کیونکہ لگ بگ لگ بگ سینٹرل ریشنز ہی ہیں یہ سارے سارے تو وہ اپنے اویگر مسلمانوں کا لگاتار اتنی کلنزنگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو گلکت بارٹستان کے لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر کل سے چین یہاں آ جاتا ہے تو چین اس کو چین اس کو تبت کا حصہ بھی بتا سکتا ہے کیونکہ یہ کسی جمعہ میں کسی جمعہ میں تبتین ایمپائر بھی یہاں سے نکلتی تھی تو یہی کارنے کے دوستو اس وقت گلکت بارٹستانی جو مسلمان ہے وہ پوری طرح سے بھارت کی طرف ہی دیکھ رہا ہے لیکن بھارت کی سرکار ابھی تک اس کو ایکسپلوٹ نہیں کر پائی ہے بھارت کے جو کئی شیعہ مولوی ہیں امام ہے وہ گلکت بارٹستان جا کے آئے ہیں وہاں کی مجلسوں میں جنہوں نے کلیر بولا کہ وہاں پر بھارت کے پکش میں ایک ماہول ہے بھارت میں تناؤ تھوڑا بدھ ہندو مسلمانوں کے بھی چلتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہاں کے شیعہ مسلمانوں کو پتا ہے کہ بھارت میں شیعہ کب سے سروائیو کر رہا ہے ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہوں کی سنگیہ بھارت میں ہی ہے تو دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم گلکت بارٹستان کے لوگوں کی جہا سیادہ مدد کریں اور گلکت بارٹستان کو وہاں کے لوگوں کو اپنے حق میں کریں اس کے بعد گلکت بارٹستان کو جلدی سے جلدی ہم اپنا بنائیں ورنہ دوستوں یہ اگر چین اور پاکستان دونوں مل کے اس کو پاکستان کا صوبہ بنا دیتے ہیں تو یہ بھارت کے لئے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہوگا دنے بات دوستوں